اور یہ جو عبادتوں کا مہینہ بن گیا ہے کہ عمر المومنین علیہ السلام بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں حسنات کے دروازے کھل جاتی ہیں اور جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر عامال پر حاصل ہو جاتی ہیں پس عبادت کر کے انہیں خرید لو عمر المومنین فرماتے ہیں لیکن پھر بھی ایک انسان وہ طریقہ کار اپنائے رکھے اور جو گزشتہ مہینے وہ گزارتا آرہے لاپروہی کے ساتھ اس مہینے کو بھی گزار دے شابان کو بھی اسی طرح سے تو جب بھی حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لئے پسندیدہ بنا دیا ہے تم گمراہی نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہو شیطان کی بدگی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور شابان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے تم مو موڑے ہوئے ہو یعنی تم برائیوں کی طرف متوجہ ہو اور شابان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے مو موڑے ہوئے ہو جبکہ خدا کی طرف سے حسنات اور خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو بہت آسان عبادت ابھی جو آپ اٹھارت کے قریب تقریب